تیار کی ہے کڑی پکوڑا جو کہ بہت زبردست تیار ہوا ہے بہت مجدار تیار ہوا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں نوٹرکیشن ملنے کے لیے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور ایک اور گست ہے آپ سے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور سکپ نہ کھرا کریں اور چلیئے آئیے تیار کرتے ہیں کڑی پکوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج جیسے موسم ہوا ہوا ہے بارش کا اور بارش ہو رہی ہے دو تین دین سے پچھلے اور بارش میں جو چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے اس حساب سے آج جو گھر سے فرمائش ہوئی ہے وہ ہے کڑی پکوڑا کی تو میں بنانی ہوں روایتی قسم کا کڑی پکوڑا تو اس کے لئے جو چیزیں میں نے لیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتی فوراں شروع کرتی ہوں کام تو دو کپ لیا ہے میں نے بیسن اور ادھا کلو دہی ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو انگریڈینز جو ہے وہ میں ساست بتاتی رہوں گی دہی جو ہے وہ کھٹی ہے دو دل لاکر میں نے پہلے رگ دی تھی میں اس کو پہلے خاہ کرتی ہوں اس کے بعد کڑی بناتی ہوں تو دہی ہماری کافی زیادہ خاہدی ہے تو دو کپ لیا ہے دہی پیسٹ بMIN MEARS اس کو میں بلینڈر میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں پیسٹ بنا ل했ی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دہی بیسن اور تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اس کو بلینڈر میں پیسٹ بنا لیا ہے ایک درمیانے سے اس کی پیاس کو کاٹ لیا ہے اور یہاں پر تقریباً چار پانچ کھانے کے چمچ یا اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں گھی رکھ دیا ہے گھی گرم ہوتا ہے تو ملتی ہوں جی گھی ہو گیا ہے گرم تو میں ایک ادت کٹی ہوئی پیاز جو ہے وہ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم نے کرنا ہے سنیرا براؤن سے تھوڑا سا کم ڈارک براؤن نہیں کرنا ورنہ کڑی کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ہم اس کو ہلکا سا براؤن کرتے ہیں چاہ ساتھ انگریڈینٹس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کیا زلکی سمہری ہوگی اب اس میں ہم دو کھانے کے چمچ لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ایک دو منٹ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلا لیں گے ایک چائے کے چمچ نمک ایک چائے کے چمچ نمک چیک کر کے ڈالیں گے کسوری میں تھی ہے جو کہ ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا بھونتے وقت اس کو ڈالنا ہے ہم نے شروع میں ہی ایک چائے کے چمچ نمک ادھرہ مرچ ایک چائے کے چمچ حلدی اگر آپ کو زیادہ تیز چاہیے ایک چھوٹکی سے زیادہ کلونجی ہے دو چھوٹکیاں جوائن لی ہے اس سے بادیپن ختم ہو جاتا ہے ایک چائے کے چمچ دھنیا پاورڈر دو چائے کے چمچ مینے لیا ہے لال مرچ کا پاورڈر ادھرہ چمچ مینے لیا ہے مرچ کا پاورڈر اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے زیادہ مسالے کھاتے ہیں جوائے کھاتے ہیں ادھرہ چاہے کے چمچ میں اپسا ہوا گرم سالہ لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا تیز اور کلر جو ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے کڑی کا بڑھنا کڑی جو ہے وہ وائٹ وائٹ سی لگتی ہے پہلے ہی گرم سالہ ڈال دیا جائے تو اچھا لگتا ہے کڑی کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے تمام سپائسز شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرمان رہی ساتھ ہی ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تاکہ مسالے نہ جنے اچھا سا تیزت آئے اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھا طریقے سے بھول لیں گے 5-6 منٹ تک مسالہ بہت ہی اچھا سا بھول گیا ہے بلکل اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی تو ہے وہ اچھا خاصا شامل کریں گے اب میں نے اس میں ایک جگ گیا ہے یعنی کہ شامل پانی شامل کر دیا ہے اب میں اس میں ایک دم دال کر پڑی اور میں اس میں چمچ چلانا شروع کروں گا کیونکہ اس میں چمچ چلانا بہت ضروری ہے جب ہم اس میں بیسن ڈالیں تو ساتھ ساتھ چمچ چلاتے ہیں لیکن ہم ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑے ہوئی ہوں تو اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتی تو میں نے فٹا فٹ ڈال کر اور چمچ کو چلا دیا ہے آپ کے لیے اب جب تک اس میں بوائل نہیں آتا ہم نے اس کا چمچ دیرے دیرے ہلکا ہلکا سا چلاتے ہی رہنا ہے روکنا نہیں ہے تاکہ اس میں لامز نہ پڑیں اس میں گھٹلیاں نہ پڑ جائیں تو اور اس کا عبال جب آنے لگتا ہے تب بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اکدم سے آ جاتا ہے اور یہ گرنے لگتا ہے تو تب بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے جب تک عبال آتا ہے میں اس میں چمچ جلاتی رہتی ہوں آپ بور نہ ہو جائیں تو میں اس لیے کیمرہ آف کرتی ہوں اچھا جی کڑی کو جو ہے وہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو اس لیے میں نے چمچ جو ہے وہ روک لیا ہے اور اب چاہیں تو چمچ کو باہر بھی نکال سکتے ہیں آپ اور میں نے چمچ کو نکال لیا ہے باہر اور اب یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آنچ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے جب اس کا عبال جو ہے وہ آئے گا کیونکہ یہ اکدم سے باہر نکل جائے گی تو آپ نے اس وقت جو ہے بہت ہی اتیاد کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک دفعہ اگر اس کا جھاگ بیٹھ جائے تو پھر دوبارہ یہ کڑی باہر نہیں نکلے گی پھر آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی لیکن جب یہ عبال رہی ہو اوپر آ رہی ہو اس وقت آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی جب یہ باہر آنے لگے گی تو میں اس وقت دکھاؤں گی آپ کو کہ میں کس طرح فلیم کو کنٹرول کروں گی دیکھیں جی بوائل آ رہا ہے اب یہاں پر بھی ہم نے چمچ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم چمچ گھومائیں گے تو بوائل جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گی اس کی جھاگ تو ہم نے اس طرح چمچ چلانا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑے نیچے ہو گئی ہے یہ دیکھیں لیکن آپ نے اس کو فل اوپر تک آنے دینا ہے اور جیسے یہ آگی ہے جہاں یہ دیکھیں اور اب آپ نے فلیم کو جلدی سے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے فلیم جو ہے یہ دیکھیں اچھا سے یہ اُبل گیا ہے اب ہم نے فلیم کو بہت ہی کم کر دیا ہے بہت دھیما یہ دیکھیں باس اب آپ کا کام یہاں پر ختم ہو گیا یعنی کہ اب بوائل آپ کو جو ہے پریشان نہیں کرے گا اس کا تو یہ دیکھیں یہ اُبلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب نیچے بھی ہو گیا بس اب یہ بلکل آپ کی کنٹرول میں ہے اس وقت اب آپ نے چمچ نکال لینا ہے اب آپ نے فلیم کو بہت ہی زیادہ دھیما کرنا ہے اس کو ٹھک دینا ہے لیکن یہ دیکھیں ذرا سی سٹیم نکلنے کے لیے جگہ چھوڑنی ہے اور تقریباً تین گھنٹے اس کو پکنے دینا ہے آپ نے دھیمی آنچ پر پھر میں آپ سے ملتی ہوں کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن ہم نے مزید پکانا ہے یہ دیکھیں کڑی دھیمی دیو پکری اور کتنی کم ہو گئی ہے لیکن ہم نے مزید پکانا ہے کڑی کو اور جب تک ہم بنا لیتے ہیں پکوڑے پکوڑوں کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر دو کپ بیسن دو ادت درمیانے سائز کے آلو دھو کر چھیل کر اس طرح باریک سے کٹ لیے ہیں برکل باریک باریک دو ادت درمیانے سائز کی پیاس ہے وہ کٹ لی ہے میں نے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور پیاس بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ آپ زیادہ کم اپنی مرضی کے مطابق کریں دو چائے کے چمچ لال میش پاورڑ یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں آدھا چائے کا چمچ ہے پیسا ہوا گھرم سالہ آدھا چائے کا چمچ زیرا ہے بلکل سابت ہے کوٹا نہیں ہے اور تین چار چھٹکیاں وہ لیے ہیں میں نے اجوائن ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ہے ایک چائے کا چمچ لیے ہیں ادھڑا مرچ یہ بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک مرچ اپنی مرضی مطابق لے لیں اب ہم اس کو پانی ڈال کر ایک درمیانہ سا پیسٹ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے زیادہ نہیں کریں گے ضرورت پڑھنے پر پانی ڈالتے جائیں گے کیونکہ بیسن جو ہے وہ ایک دم سے پتلا ہو جاتا ہے اچھا جی دیکھیں بیسن جو ہے وہ گھل گیا ہے آپ اس کی تھکنس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیسی ہے نہ بہت پتلی ہے نہ بہت زیادہ گاڑا ہے تو پکوڑے کا جو آمیزہ ہے وہ ہو گیا ہے تیار یہاں پر رکھ دیا ہے میں نے گھی گرم ہونے کے لیے وہ گھئی جو ہو رہا ہے وہ گرم اچھا جی گھی گرم ہو گیا ہے تو ہم پکوڑے جو ہے وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں چمچ ہی مدد سے پکوڑے جو ہے وہ ڈالیں گے کہ وہ ایکول ڈالتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فلیم کو جو ہے ہائی نہیں رکھنا آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے یعنی کہ لو سی تھوڑا سا لو تو میڈیم رکھنا ہے کیونکہ پکوڑے جو ہیں وہ اندر تک گلیں گے پکوڑے پکوڑے جو ہے وہ آپ کے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے ٹھیک ہے جی پکوڑے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ زبردستہ کلر ہے ہمارے پکوڑوں کا اچھا سا جو ہے اس کو ہم ایسے گھی نچوڑ لیں گے اور اس کو ایسے گھیں گے بہت ہی پکوڑی ہمارے پکوڑے ماشاءاللہ سے تیار ہیں تو اب ہم گھی کو اور فلیم کو لوگ کر دیں گے تاکہ خالی جو گھی ہے وہ زیادہ جلدی گرم ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم مزید پکوڑے جو ہے وہ ڈالیں گے کچھ دیر میں ہم ان کو پلٹیں گے اگدم سے آپ نے نہیں پلٹنا ہوتا یہ دیکھیں جب ان کی رنگت چینج ہو جائے تو پھر آپ کو بدل دیں اسی طرح لوگ فلیم پر پکائیں یہ والے پکوڑے جی ہمارے اگلا جو ہمارا گراؤن تھا پکوڑوں میں وہ بھی تیار ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں باہر اسی طریقے سے ہم تمام پکوڑے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے بہت زبردست پکوڑے ہمارے پھولے ہیں اور کلر بہت زبردست آیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی تمام پکوڑے بھی کر لیتے ہیں فرائی پکوڑے کر لیے ہم نے تیار تو ہم چلتے ہیں اب اپنی کڑی کی طرف تو کڑی کو پکتے ہوئے 3 سے زیادہ گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ جو ہے وہ گھی بھی آ گیا ہے کڑی آدھی ہو گئی ہے ہماری پک پک کے تو یہ دیکھیں گاڑی بھی ہو گئی ہے کافی لیکن اب ہم اس میں ڈالیں گے پکوڑے اس کو پکنے دیں گے یہ مزید گاڑی ہو جے گی کیونکہ پکوڑے جو ہے وہ چوس لیں گے کڑی کو تھوڑا تو ڈالتے ہیں پکوڑے ہم نے تمام پکوڑے جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو ایسے تھوڑا سا نیچے پکوڑ کریں گے اس میں تاکہ پکوڑے جو ہے وہ اچھا سا نیچے پکوڑ جائیں اور ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اب گرہ مسالہ ڈالیں گے گرہ مسالہ اس میں اور اس کو لگا دیں گے دم ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور اس کا اب تڑکہ تیار کرتے ہیں اچھا جی تڑکے کے لیے جو چیزیں میں نے استعمال کرنی ہے وہ ہیں لسن کو چھیل کر اس طرح بارک بارک میں نے کاٹیا ہے گول والی مرچے نہیں ہیں سات آٹھ چاہی کے چمچ زیرہ ہے کڑی پتہ ہے ایک چاہی کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح استعمال کرنا ہے اس کو بتاتی ہوں آپ کو اب یہاں پر میں نے تقریباً دو تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہو رہا ہے تب میں آپ کو بتا دوں کہ فلیم جو ہے وہ اس کا بلکل لو پر آن ہے یہ پک رہے ہیں ہلکے ہلکے پکوڑے کڑی میں گھی گرم ہو گیا تو میں اس میں ڈالتی ہوں کڑی پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست خوشبو آتی ہے کڑی پتے کی ساتھ ہی لیسن ڈال دوں گی بہت زبردست خوشبو آتی ہے بہت زبردست خوشبو آتی ہے بہت زبردست خوشبو آتی ہے زیرا ڈال دیتی ہوں زیرا تڑکنے کی آواز سن سکتے ہیں آپ کتنی زبردست ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے میں اس کو اتار لیتی ہوں ڈھکن کا فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور تڑکے والا فلیم بھی آف کر دیا اب یہاں پر ڈالتے ہیں ہم لال میرچ اور فٹا فٹ اس کو ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جلدی سے تڑکہ لگایا ہے اس کو ڈھکتیا ہم نے تاکہ گھی جو ہے وہ باہر نہ اڑ جائے اور کیونکہ مرچیں جو ہیں وہ جلد آتی ہیں اس لئے فٹا فٹ اینڈ میں مرچیں ڈالیں اور جلدی سے تڑکہ لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ دیکھیں کڑی کا روح ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے تو جی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی کڑی پکوڑا اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنا اور دوسرا ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز کرونا سے بچائیں اپنے آپ کو بھی بچوں کو بھی گھر میں رہیں اور سب سے بہترین عمل توبہ استقفار کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب پوری انسانیت کو اس بیماری سے بچائیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ